احمد اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ رب العالمین زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب لینہو ذکری ذکری ذکر اللہ ذکر اللہ فالبادہ صلوات بحمد عالمان جناب ختمی مرتبات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شادی گرامی ہے کہ اے ایمان والو زیند جو اپنی مجالس کو زیند جو اپنے تذکروں کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیوں کہ علی علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے صلوات بحمد عالمين دیکھئے یہ کوئی عربی کا جملہ نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلام کی بلندی اور پستی کا اندازہ متقلم کی شخصیت سے ہوتا ہے اگر متقلم آلہ و عرفہ درجات پر فائز ہو تو اس کے کلام کو بھی اہمیت و فوقیت حاصل ہو اور متقلم جس کی کوئی اہمیت نہیں نہ سماجی حصیت سے نہ مذہبی حصیت سے تو اس کے کلام کی بھی کوئی اہمیت و فوقیت نہیں اب یہ کس کا کلام ہے کس نے اشارت فرمایا ہے جس کے متعلق حدیث قصی میں اشارت ہو رہا ہے اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان کا نیلگو شامیانہ زمین کا خاکی فرد آفتاب و مہتاب کی روشن کندیلے جل ملاتے و ستارے لہلاہتا و سبزا سب کچھ آپ کے طفائل میں خلق ہوا سلام آدمی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے خود اپنے متعلق فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا انا و علی من نور واحد میرا نور اور علی کا نور ایک نور سے تو یہ جناب پیغمبر اسلام کیا مرتبہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار نو سن نانوے انبیاء و مسلیم کو وہ شرف حاصل نہیں جو ہمارے نبی کو حاصل جناب آدم علیہ السلام کا مرتبہ بلند مرتبہ ہے جناب نور علیہ السلام کا مرتبہ بلند مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے بلند مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے چار ہزار کلمات کے ذریعے کوہی طور پر اللہ سے کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرش کے اوپر موجود ہے زندہ ہے لیکن قول و فعل کی ذمہ داری کسی نبی کی اللہ پہ نہیں جناب آدم صفی اللہ ہے جناب نون عجیب اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن قول و فعل کی ذمہ داری کسی کی اللہ پہ نہیں قرآن میں سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے میرا پیغمبر تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ہی نہیں ہوتی تم ماننا پڑے گا جب حکم خدا ہوا ہوگا تب آپ نے فرمایا ہوگا زیانو مجالسکم بے ذکر علی بن ابی طالب سلام علی بن عالمان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا تذکرہ کیا جائے کسی کا تاروخ اگر ہوتا ہے خاندانی اعتبار سے ہوتا ہے والدین کے اعتبار سے ہوتا ہے ذاتی لیاقت و صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اب خاندانی اعتبار سے بنی حاشن کے چشم و چراغ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بنی حاشن وہ ہے وہ ہے کہ سخاوت میں اور شجاعت میں کوئی ان کے مقابل نہیں اب رہے والدین والد کا مرتبہ شمع نبوت کے فانوس شمع نبوت کے فانوس ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے اس کے گود نہیں ہے مگر وہ کیا فرما فاوہ یعنی جب وہ بے سہارت ہے تو ہم نے گود لیا تو اللہ کی گود کہاں ہے سلام آدمی و علم بند تو وہ جناب ابو طالب ہیں جن کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے جناب ختیجہ کا مال کتنا پاکیزہ تھا اللہ فرما رہا ہے جبکہ آپ مفلوق الحال تھے تو ہم نے آپ کو مالہ مال کیا تو جناب ختیجہ اسلام کے اوپر دو شخصیتوں کا احسان ہے جناب ابو طالب ہیں اور جناب ختیجہ ہیں سلام آدمی و علم بند مولا بس مقتصر مولا علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو جس چیز کا آپ سے تعلیم ہوا اگر دولت ایمان کی ضرورت ہوئی تو دولت ایمان سے نوازا دولت دنیا کی ضرورت ہوئی تو دولت دنیا سے نوازا مشہور واقعہ ہے صاحبِ یا نبیِ ممودد قاضیِ قسطت دنیا اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں ایک مرتبہ شمون اپنے مکان پر بیٹھا ہوا تھے شام کا جھٹ پٹا وقت تین یہودی اس کے پاس آکر اور بیٹھ دیں ادھر مولا علیہ السلام یہودی کے باق سے مزدوری کر کے تشریف لا رہے ہیں دیکھئے مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے چوری ستہ جوا شراب ظلم و غفت یہ عیب کی باتیں ہیں مزدوری کرنا عیب نہیں ہے ہمارے مولا کی صیرت ہے ہمارے مولا کا طریقہ ہے بہرحال ایک سائل آیا وہ سائل سوال کرتا ہے شمون ان یہودیوں نے دیکھا کہ مولا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں کہاں یہودیوں نے شمون سے یہ کہاں سے یہ باق سے آ رہے ہیں مزدوری کر کر اجرت مجھ سے لیں گے وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے یہ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے دیکھ اس وقت مزدوری نہ دینا مزدوری نہ دینا گویا یہ معلوم ہوا مزدور کی مزدوری نہ دینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مزدور کو مزدوری وقت پہ نہ دینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پسینا خوشک نہ ہو کہ اسی مزدوری اس کے ہاتھ پر بچ کو سلوات معلوم بکو بس ان یہودیوں نے سائل سے کہا جا ان سے سوال کر دیکھیں کیسے جب آپ تیرا پورا سوال پورا کرتے ہیں اب یہ چلا مولا علم امام السبا مولا سے سوال کیا ہم جیسے ہوتے تو کہہ دے بھئی ابھی ہم مزدوری کر کر آ رہے ہیں گھر پہنچنے دو یا شمون کے پاس پہنچنے دو مزدوری ملے گی تم کو بھی کچھ دے دیں گے مگر مولا نے یہ نہیں فرمایا اللہ کیا بھروسہ توقع بس جیسے اس نے سوال کیا مولا نے فرمایا کہ سنگریزے اٹھا لیں سنگریزے اٹھائیں پھر فرمایا مٹھی بن کر لیں دونوں مٹھییں بن کی مولا نے فرمایا میرے قریبا آپ نے دعائے پڑھیں دعائے پڑھنے کے بعد اس سے فرمایا کہ مٹھی کھول اب جو مٹھی کھولی تو لالے بے بہا سلام آدمی علمان خوش ہو گیا خوش ہو گیا اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا ان کے پاس جنہوں نے بھیجا تھا تجھ کو میرے پاس مگر شرط یہی ہے مٹھی بن کر کر جانا مٹھی کھول گیا ندانہ بن کر کر جانا یہ چلا یہودیوں کی نظر پڑھی کہا کہ کیا لارہا ہے تو ایک نے کہا دیکھا نہیں زمین سے خاگ اٹھا رہا تھا خاگ لارہا ہے قریب پوزہ معلوم جا کیا ملا کیا لایا اب جو کھولا ایک مٹھی میں چار دوسری میں تین لالے بے بہا کہا کس نے دیئے کہ انہوں نے دیئے ہیں جو تشریف لارہے ہیں سلام آدمی علمان تینوں یہودی تینوں یہودی اٹھے اور اٹھنے کے بعد مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ ہمیں نہ معلوم تھا اب ایسے موجید نمہ ہیں ہم نے تو پڑھاتا تورت میں کہ نبی آخر کا جانشین وہ ہوگا کہ جو ذرہ ذرہ کے اوپر قابید ہوگا سلام آدمی علمان بس آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے کلمہ پڑھایا یعنی ان کو دولت ایمان کی ضرورت تھی دولت ایمان اتا کی اس کو دولت دنیا کی ضرورت تھی دولت دنیا ایک شخص آیا یہودی دربار خلافت میں دوسرا دور ہے آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ عرش پر بیٹھا عرش پر بیٹھا ہے تو کہنے لے گا زمین تو پھر اس سے خالی ہو گئی وہ سایا دلوار نے عام سے نکالی میدان میں کہیں نہ نکلی سلام آدمی علمان قضاب قتل کرنا چاہ رہے ہیں آپ جہاں تم باتی ایسے کہہ رہو تمہیں قتل کیا جائے گا انہوں نے کہاں اچھا ٹھیک ہے ایک میری فرمائش ہے خواہش ہے وہ پوری کر دیجئے کیا کہ میں پیاسا ہوں پانی پلا دیجئے پانی آیا پانی پیش کیا اس نے دیکھا کہ نظریں بچی ہیں پانی زمین پر پھیک دیا زمین پر پانی پھیک دیا کہ یہ کیا کیا کہ تم نے پانی پینے کے واسطے مانگایا تھا وہ پھیک دیا دوسرا پانی پیش کیا کہ نہیں نہیں وہی پانی پیوں گا جو پھیک دیا پیا نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم یہ ہیں جب تم دنیا کا وائدہ پورا نہیں کر سکتے تو آخرت کا وائدہ کیسے پورا کروگے حوض کوسر سے کیسے سیر آپ کرو بس یہ خبر جملہ لولا علی اللہ حلقہ فلان اگر علی نے ہوتے تو فلان حلاق ہو جاتا وہ مولا علی علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قضیہ رکھا گیا ہے کہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا اگر میں نے تیری کتاب توریت سے ثابت کر دیا ایمان و اسلام قبول کرے گا کہ ہاں ایمان و اسلام قبول کروں گا بس آپ فرماتے ہیں سن توریت پیشے نظر کر کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف فرما ہے کہ ایک فرشتہ عرش اول سے آیا آپ نے دریافت کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کہاں سے آتے ہو کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس سے پھر دوسرے عرش سے تیسے سے چوتھے ساتوں عرشوں سے ایک ایک فرشتہ آتا ہے آپ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کہاں سے آتے ہو اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس سے پھر تاعت السرا سے آیا زمین سے آیا مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ہر سم سے فرشتے آتے ہیں حضرت موسیٰ معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس سے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سرسزدے میں رکھ دیتے ہیں بارگاہ خدا میعز کرتے ہیں لاکھ لاکھ تیرے شکر ہے کہ کوئی سم کوئی جہد تیرے وجود سے خالی نہیں تو وہ کہنے لگا آپ نے صحیح فرمایا توریت میں میں نے اسی طرح دیکھا ہے مگر قتل تو بعد میں ہوں گا پہلے مجھے آپ کلمہ پڑھائیے معلہ فرمایا سن وہ نے پانی پیش کیا تھا تجھے وہ پانی تُو نے پھیک دیا کیا وہی پانی پیے گا کہ ہاں میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضور کا نبی آخر کا جو جانشین ہیں وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قابض ہے بس آپ نے فرمایا کہ زرس رکھو برطن لکھا گیا ابو تراب نے تراب کی طرح اشارہ کیا پانی قطعاتی شکر میں اٹھنا شکر جب جام بھر گیا پیالہ بھر گیا تو پیش کی اگلے یہ وہی پانی ہے جو تُو نے پھیکا تھا یہاں یہ وہی پانی ہے میں اب قدر نہ ہوں گا کلمہ پڑھوا دیجئے سلام آدمی علماء یہ مولا کی شان ہے آج یعنی پچیس تاریخ آج پچیس سنے یہ تئیس ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زینو العبدین علیہ السلام ان کی وفات کی پندرہ جماعت الاول کو آپ کی ولادت ارتیس ہجری آپ کی ولادت ہوئی اور پچیس محرم پچانوے ہجری کو آپ کی شہادت بہت تکلیفیں اٹھائیں ایک واقعہ ایک بلک کر رہنے والا آپ کا چاہنے والا ہر سال ہج کو آیا کرتا تھا توفے تاف لے کے آتا تھا مکہ کے بعد مدینہ پوستہ تھا دست بوسی کرتا تھا اور آپ کی خدمت میں توفے پیش کرتا تھا ایک سال جب آمادہ سفر ہوا تو اس کی زوجہ نے اہلیہ نے کہا تم ہر سال توفے لے جاتے ہو وہ تمہیں بھی کچھ دیتے ہیں ان سے تو تمہیں کچھ آستک نہیں ملا لگا ایسا مت کا خبردار وہ امام زمان علیہ السلام ہے وہ ہماری تمہاری گفتگو کو سنتے ہیں بلک یہ حج کو آیا حج کے بعد مدینہ پہنچا مدینہ پہنچنے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا دست بوسی کی بہرحال کھانے کا وقت ہوا دستر خان بھی چھایا گیا کھانے میں شریف کھانے سے فارغ ہوئے اب ہاتھ دھولانا وہ ہاتھ دھولانا چاہتا امام نے فرمایا نہیں تم مہمان ہو میں تمہارے ہاتھیں نہیں بہرحال اسرار کیا تو امام کے دست مبارک پر وہ پانی ڈالتا دست مبارک پر پانی ڈالا تو امام جب دست بھر گیا پانی سے تو امام نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو کیا ہے تو دیگا پانی امام نے پانی نہیں ہے یا کوتے سرخ ہیں سلوہ بھی حلمان اب جو غور سے دیکھا تو واقعا یا کوتے سرخ پھر دوسری مرتبہ دست مبارک پر پانی ڈالا فرمایا کہ غور سے دیکھو اب جو دیکھا ذمہ رود سب سے سلوہ بھی حلمان پھر تیسری مرتبہ دست مبارک پر پانی ڈالا تو لولوے ابید یعنی سفید موتی اب امام فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جا یہ اس کو دے دینا جو یہ کہتی ہے کہ تمہیں بھی امام کچھ دیتے ہیں سلوہ بھی علمت آیا خوشی خوشی اہلیہ کو پیش کیا خوش ہو گئی اب دوسرا حج کا موقع آیا پھر حج کے لیے کہتی ہے میں میری امام کی خدمت میں پہنچوں گی امام کی خدمت میں حاضری دوں گی چلا حج سے فارغ ہوا مدینے مدینے پہنچا ایک مقام پر ٹھہر گیا وہاں اہلیہ کا انتقال ہو گئی امام کی خدمت میں آیا امام فرمایا کہ اسے کہاں چھوڑا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے امام نے فرماو جا کے دیکھو زندہ ہے سلام آل امت اب جو اپنے مقام پر آیا جہاں ٹھہر رہا تھا دیکھا واقعی زندہ کہ مجھے امام کی خدمت میں لے چلو امام کی خدمت میں لے کر آیا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ابھی ابھی انہوں نے ملک الموت سے مجھے آزادی دلائی ہے مجھے زندہ کیا ہے میں ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ میرے خدمت کو معاف کرنا ہے سلام آل امت یہ امام ہمارا مگر ہائے افسوس ولید ابن عبد الملک مردود نے زہر دیا ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا امام محمد باقیر اسلام غسل و کفن دیتے ہیں نمات پڑھاتے ہیں جنت البقی میں دفن کرتے ہیں ہاں میں ارز کروں گا امام محمد باقیر اسلام ہاں امام زہر الابدین اسلام کربلا میں گیارہ گیارہ محرم کو جب لیے لٹاوا قافلہ مقتل میں آیا تو بی بیو نے وارثوں پر گرا دیا جناب زینب سے روایت ہے کہ جناب زینب ویان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا بیٹا زہر الابدین کی عجیب حالت تھی عجیب قیفیت تھی معلوم ہوتا تھا کہ روپ پرواز کر جائے گی تو آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہاری عجیب قیفیت دیکھ رہی ہوں تو امام فرماتے ہیں عجیب قبی امام آپ نہیں دیکھ رہی ابن ازاد ابن ازاد مرہوم نے مردود نے اپنے نجس کشتوں کو درسن کر دیا ہے ابن ازاد مردود جو ہے اپنے کو دفن بردوں کو کر رہا ہے ہائے میرا بابا جس کو نانا رسول خدا کاندھوپا بٹھایا کرتے تھے اے ظالموں نے تین دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا لاشا بے گورو کفر ہے کہیں اکبر کا لاشا ہے کہیں ازبر کا لاشا ہے کہیں اولو محمد و قاسم کا لاشا ہے کیسے دل کو قرار آ جائے